صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے شک فرمائے جو اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا سے ذہنہ شروع کرتے ہیں جہاں تک کہ اس کی آنکھوں زمین پر جا گریں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو برز قیامت عذاب نہیں دے گا حضرت سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے چاجدار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو آنکھوں کو جہنم کی آج نہ چھو سکے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہلا دے ہمیں اس بات کا گویا کہ احساس نہیں ہے کہ ہمارا بنے گا چھو ہم بھول گئے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہم بھول گئے نظات سختی اس دنیا کی مقتی نے دنیا کی دالت نے دنیا کی محبت نے دنیا کی شکاہ جون نے دنیا کی خوبصورتی نے عیش و عشرت کی طلب نے کار بنگلہ دیکھ دینا یہ وہ کپڑے فلا یہ وہ ویزہ پیلنگ سخت بھول گئے بھول گئے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے یہ زمان سچے نہیں بول پا رہی ہمیں رونا نہیں آرہا ہمیں گسل کرنا نہیں آرہا ہمیں رونا نہیں آرہا ہمیں عبادت کرنے نہیں آرہا ہمیں رونا نہیں آرہا ہمارے ماباب اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے رو رہے ہیں ماباب کو روتا دیکھتا ہے پھر بھی رونا نہیں آتا نہ جانے قبر جنت کا باغ ہوگی کہ جہنم کا جڑا یہ سوٹ کا رونا نہیں آتا دور میں لکھتا ہے کہ میرا بندے کا سیاں یہ نمازِ قضاء کرنے والے یہ شراب نینے والے دعا کھلنے والے جاری مندانے والے فلم اگرامے دیکھنے والے ماباب کو ستاہنے والے رشوہ دینے والے دھوکہ دینے والے جوت بول کر فریم دیکھنے والے ماباب کو ستاہنے والے بروز قیامت کے رات تمہار ست ست میں کیا جائے گا آپ بولیں دھراتا ہے اللہ کی قسم دھرہ رہا ہو خدا کی قسم دھرہ رہا ہو ارے درسہ ہی تو نہیں عمل ہو یار میں نیک ہوئی نہیں میں اچھا ہوئی نہیں تمہیں نیکوں کی سب سے کسے کھلا رہ سکوں گا سورہ سبا مین پر آگ برسا رہا ہوگا سامے کی زمین ہوگی ہر ست اپنے گناہوں کے مطابق فسینے میں دھوک کیا نگا رہا ہوگا میں کس میں ہوگا نیک لوگوں میں ہوگا میں گناہ جانوں میں ہوگا میرا اقعال حضرت امام علیہ السلام علماء کرام کے ارشاد نکل کرتے ہیں جس کو سلم ایمان کا خوف نہ ہو نظار کے وقت اس کا ایمان برباد ہو جانے کا شدید خطرہ ہے چکہی ایمانے سری جیت ہوئی نہ کریں کہ میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا کہ ایمان سلامت لے کر مرو گا کہ نہیں مرو گا ہمارا ہمزادیں زندگی ہیں لگے یہ چینے یہ کڑے یہ مطابق زیورات یہ سونا یہ شاندی اور جو ناجائز قسم بھی ریشنے یہ ہیرستان یہ بار تو یہ مطابق داری منڈانہ پتہ نہیں کیا 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 دھنگو میں لگے ہوئے کل میں دیکھ رہے گارے سن رہے نیک پر بربادی موبا میں بربادی لیٹسپ نے بربادی پی سی کے بیل نے بربادی آن ترہ بربادی بربادی کے مناظر ہیں اورے بھول گئے بھول گئے مرنا ہے اب جو قیامت کے رکھا جائے گا نامہ اعمال کھولو کہ شرعہ پینے والے کیسے پر ہوگے نامہ اعمال کیسے پر ہوگے میں شرعہ پیسر تھا جوہ کھلنے والا کر سکے گا کیسے جوہ کھل رہا تھا ارے یہ داری بھنڈا مو لے کر کیا آقا کے آگے کھڑے ہو سکے یہ کیا آقا فرما کے داریاں بڑھو اور موچھوں کو پست کرو اور یہودیوں جیسی سورت مت بنا تم آقا کا کلمہ پڑھ کر آقا کے دسمانو جیسا شیرہ دے کر آقا کے حضور حاضر کیسے ہوگے جوہاں سوچا ہے جب تمہیں پتا نہیں ہے کہ پل سرات پر کیا ہوگا پل سرات پر کیسے گزر جائے گا پل سرات کی کیسے گیا ہے پل سرات کا معاملہ کیا ہے کچھ بھی پتا نہیں ہے یہ جانت کے رنجانے بندے ہو یہ بندہ ہے نہ تو جب تمہیں گوھر تو کر جب تم پل سرات اور اس کی باریکی کو دیکھے گا تو کس قدر گھبرائے گا پھر اس کے نیچے جانم کی ہول دا یا ہی پر تیری نظر پڑے گی نیچے سے جانم کو جو سو کرو سنائی دے گا آقے بلند سولو کسی کو پکار تیرے کانوں سے چکرائے گی تو سوٹ تو سہی اس وقت تجھ پر کس قدر ویچہ تاری ہوں گی یہاں کا تیرا دل چاہے کتنا ہی بے قرار تو دیکھ کر ہو قدم سکل رہے ہو اور تیس پر اس قدر بودھ ہو کہ اتنا بودھ اٹھا کر تیجھی زمین پر چلنا بھی تیرے لیے مشکل ہو تو لا کمزوری کی حالت میں ہو مگر تجھے پل سرات پر چلنا ہی پڑے گا تو سفر ورسو کر کہ بار سے باری تو تلوار کی بھار سے چیز پل سرات پر نہ چاہتے ہوئے بھی جب تو سہلا قدم رکھے گا اس کی سخت تیزی کو محسوس کرے گا مگر پھر بھی دوسرا سطح اتھانے پر مجبور ہوگا تیری حسد بڑی پکار کچھ اس طرح پر ہوگی آہ میں اسی دیم سے جاتا تھا ہائے کاش میں اپنی آخرت کے لئے کچھ ایکیا آگے بھیجتا اور کنتوں کو اپناتا ایک کاش صد کرور کاش میں میتھے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کے پر چلتا ہائے کاش میں مچھی ہو جاتا ہائے کاش میں بھولا بھی سرہ ہو جاتا کاش 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 اپنا ہی مجھ کو ناج جلا ہوتا یہ دیکھنا ہوں گا وہ سر پر رکھ نہیں سکتا مجھے جانم سے پور پر چلنا ہی پڑے گا اس مجھ کی گفرات کا کیا لب ہوگا کہیں میرا کچھ کے گھر جاؤ اے نماز کی کیسے گجرے گا اے نماز کی کیسے گجرے گا اے نماز کیسے گجرے گا میرے بھائی اے نماز کیسے ہاتھ جڑتا ہوں تم دبا دے قضا کا بیو مجھر پور کی ہاتھ سے کیسے گجرے گا اے ماں باپ کو خون کی ہاتھ کو رولانے والوں تمہارے ماں باپ کی ناراض کی تدھے جہنم کی آنگ میں نہ گرا دے اللہ نیک بنا جے اللہ اللہ نیک بنا جے دل میرا دنیا پہ شیدہ ہو گیا دل میرا دنیا پہ شیدہ ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا تیرا کوئی تو نیک بندہ ہوگا جس کا آنا بیٹنا تیری بھارگاہ میں قبول ہو تیرا یہ مہتاج بندہ کیا کرے تیرا یہ لاچار بندہ کیا کرے تیرا یہ کمزور بندہ کیا کرے اگر تیری مدد نہ آئی کہیں میں تباہ و برباد نہ ہو جاؤ ہمیں نیک بنا دے وہ نا نیک بنا دے بہت ہو گئی اب بہت ہو گئی مرد الشتاع اب تیری ناچے لیں گی میرے رب نے چاہا تو تیری ناچے لیں گی ہم تُس سے لڑتے رہیں گے تُس سے لڑتے رہیں گے تُو گرائے گا پھر اٹھیں گے تُو گرائے گا پھر اٹھیں گے تُو گرائے گا پھر اٹھیں گے یا اچھا کہ تجھے گرا کر ایمان سلامت لے کر بے حساب زندت میں جائیں گے شیطان کے خلاف جائیں اے زور سے نعرہ لگاؤ شیطان کے خلاف جائیں شیطان کے خلاف جائیں مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزمی ہی دایت پیلا سنت کی بہرائی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چائیں فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چائیں فیضان مدینہ میں لمحات مصیرت رے دیوان بڑے خوش رے نمحات مصیرت رے دیوان بڑے خوش رے کیوں جھوم نہر بھائی فیضان مدینہ میں علفت کے اخورت کے کیا خوب منازر ہے گویاں ہے گویاں ہے سگے بھائی فیضان مدینہ میں مدینہ میں مدینہ میں موسیقی